آج کھانا تم بناو گی جس نے پانی کا گلاس اٹھ کے کبھی نہیں پیا تھا اسے میری ماں نے حکم دیا وہ ٹھیک جیسے تیسے کر کے تین چار گھنٹے لگائے اور کھانا بنایا مگر نمک مرچ اس ٹیسٹ کے مطابق نہیں تھے جیسے پرفیکٹ کہا جاتا ہے اس لیے کھانا گھر کے کسی بھی فرد نے نہیں کھایا اور تنز کیا اپنی ماں کے گھر سے یہ سیکھ کے آئی ہو میں آٹھ گھنٹے کے ڈیوٹی کے بعد گھر آیا ابھی بیگ اتار کے نہیں رکھا تھا کہ میری ماں کہنے لگی ہم تو صبح سے بھوکے بیٹھیں کچھ بازار سے لا دو کھانے کے لیے میں نے ایک نظر اپنی سہمی ہوئی بیوی پھٹھا لی اور مارکیٹ چلا گیا کھانا لے کر آیا تو سب کھانے لگے میں نے اپنی بیگم کا بازو پکڑا اور کچھن ملے گیا کیا پکایا ہے آج اس نے آنسو آنکھوں میں ہی کہیں روکے ہوئے تھے میری بات سن کر مسکرہ دی اور کہنے لگی باقی سب کی طرح تم بازار والا کھانا نہیں کھاؤ گے نہیں مجھے تو اپنی بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا پسند ہے اس نے کچھن میں میرے لیے کھانا لگا دیا جب میں نے چکھا تو اتنا بھی بدزائقہ نہیں تھا کہ کھایا نہ جاتا مگر اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا گیا کہ وہ اپنی غلطی ٹھیک کر لیتی قصور میری بیوی کا بھی نہیں تھا کہ وہ ماسٹرز کر رہی تھی اور شادی ہو گئی اسے تعلیم نے گھردائی کی فرصت ہی نہیں دی اور قصور میری ماں کا بھی نہیں تھا جس نے ہاؤس وائف بن کے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے اچھا کھانا بنایا تھا پھر وہ عورت بہو کے ہاتھ کا بنا ہوا بد مزہ کھانا کیسے کھا سکتی تھی میں نے اس دن اپنی ماں کی بات بھی مان لی بیوی کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھی کھا لیا میرے ایک عمل نے مجھے اپنی لائف پارٹنر کی نظر میں ہمیشہ کے لیے معتبر کر دی اور اس ایک محبت بھرے عمل کی وجہ سے آج وہ ہر قسم کی ڈش بنانا سیکھ چکی ہے اس دن اگر مارکیٹ سے کھانا نہ لے کے آتا تو ماں ناراض ہو جاتی اور اگر میں اپنی ماں کی بات سن کر سب کے سامنے اسے ڈانٹ دیتا تو وہ شاید مجھ سے بدگمان ہو جاتی رشتوں میں بیلنس قائم کرے اور اتنا موقع ضرور دیں کہ لوگ ایڈجیسٹ ہونا سیکھ لیں محبت کا جذبہ کبھی نہ ختم ہونے دیں کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور لباس خراب ہو جائے تو بھرے بازار میں اتارا نہیں جاتا پیوند لگایا جاتا ہے رشتوں میں بھی پیوند لگائیں اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے آمین